اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینل ای ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ منی ٹرائر کے بارے میں یہ ہائر کا سپنر ہوں گے تو یہ منی ہے چھوٹا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو یہ کس طرح اوپر والے اسے کو کس طرح ریموو کیا جاتا ہے کہ ٹائمر اس کا اگر چینج کرنا ہوئے کیسے چینج کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس میں اس کا ایک ٹائمر ہے ٹائمر کے ساتھ ایک سوچ ہوتا ہے ٹائمر کے اندر بھی سوچ ہے ٹائمر ہے ٹائمر کے ساتھ ایک سوچ ہے سوچ کے ساتھ نیچے والے اسے میں اس کے ایک کپیسٹر ہے اور ایک موٹر ہے یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اوپر والا جب ڈکا نام اوپن کریں گے تو اوپن کرنے سے اس کا جو سوچ ہے وہ آف ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ٹائمر ہے ٹائمر کو جب آن کرتے ہیں تو اس کو بند کرنا پڑتا ہے ٹائمر کو آن کرنے کے بعد جب تک یہ ڈکن اس کا بند نہیں ہوگا تو یہ ڈرائر آن نہیں ہوگا اس کو بند کرنے سے اگر اس کو اوپن کریں گے کھول کے رکھیں گے اس کے اوپر والے کور کو تو یہ نیچے ایک بریک ہوتی ہے وہ بریک بھی لگ جائے گی تو اس کا سوچ بھی آف ہو جائے گا یہ بیک بیک ہے یہ خائر کا مینی ڈرائر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو نیچے والا حصہ یہ تین سکریو اس کے سوری اس کے یہ تین سکریو لگے ہوئے ہیں یہ سکریو اوپن کرنے سے یہ اوپر والا کور جو ہے یہاں پہ اس کا سوچ ہوتا ہے وہ ٹائمر ہے اس کو اوپن کرنے سے یہ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں آپ نے اس کا ٹائمر چینج کرنا ہے اس کا سوچ ہے وہ سم ٹائب کاربن آنے آ جانے کی وجہ سے وہ بھی وہ کام نہیں کرتا تو نمی جو ہوتی ہے نمی کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا تو اس کو صاف کرتے ہیں تو یہ تین سکریو ہیں تین سکریو اوپن کرنے ہیں ریموو کرنے سے یہ ہمارا جو اوپر والا کور ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایک نیچے کور ہے اس کا یہ آپ سکتے ہیں بیک سائیڈ میں اس کی بیک سائیڈ میں دو نیچے سکریو ہیں یہ دو سکریو جب ہم ریموو کریں گے تو یہ اس کا جو کور ہے وہ ہم ہٹا کے اس کے نیچے اس کا کنیکشن ہوتا ہے کپیسٹر ہے اس کا لگا ہوا اور موٹر ہے موٹر کے ساتھ ایک اس کی بریک ہے جب اوپر والے کور کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے جب تک ہم اوپر والا کور اوپر کھلا رکھیں گے تو یہ موٹر نہیں چلے گی نواز کا سوچ آنے ہوگا تو جب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہ بریک بھی پیچھے آٹ جاتی ہے اس کے موٹر کے روٹر کے ساتھ بھولی سے موٹر کی بھولی سے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے بیک کو ریبوو کر دیا تو یہ نیچے اس کا ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایک کپیسٹر ہے یہ اس کا بریک کی تار ہے جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ بریک ہے بریک کی تار یہ اندر اس کے ایک موٹر لگی ہوئی ہے تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو زیادہ تار فالڈ اس کا کہاں پہ آتا ہے خراب ہو جاتا ہے سم ٹائم ٹوٹ بھی جاتا ہے یہ فالڈ آتا ہے اس میں ڈرائر کے تو آخری فرض کریں اس کے یہ موٹر ہے موٹر کا بھی فالڈ آ سکتا ہے سم ٹائم موٹر جل بھی جاتی ہے اگر سلور وائننگ ہے چائنہ کاپر ہے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی اگر اریجنل کاپر ہے تو وہ استنی جلدی خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس میں ایک کپیسٹر ہے موٹر ہے ایک فریم ہے سوری فریم مینز کے بریک ہے ایک بریک ہے ایک ٹائمر ہے ایک اس کا سوچ لگا ہوتا ہے یہ تین چار چیزیں ہیں مین جو اس میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے حصے کو میں نے ریموو کر دیا یہ اوپر والا حصہ تین سکریوں ہے اس کے وہ ریموو کی ہیں تو یہ اوپر والا حصہ ریموو ہوا جاتا ہے ہائر کا یہ مینی ڈرائر ہے تو یہ اس کا سوچ لگا ہوا ہے یہ سوچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوچ ہے سامٹر یہاں پہ کاربن آنے کی وجہ سے سامٹر میں سوچ کام ورک نہیں کرتا تو اس کا ٹائمر چیک کرنا ہو تو ٹائمر کس طرح چیک کیا جاتا ہے کہ ٹائمر ٹھیک ہے یا خراب ہے اس کے ٹائمر کے اندر بھی سوچ ہوئی سوچ ہوئی اب یہ دونوں پوائنٹ اوپن کر لیں دونوں کو اپس میں ٹچ کر دیں تو اگر آپ کنیکشن دیں ٹو ٹونٹی دیں ٹو ٹونٹی دینے کے بعد اگر آپ کی ڈرائر آن ہو جاتی ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹائمر خراب ہے اگر پھر بھی آن نہیں ہو تو آپ کا ٹائمر دیا جلکل اس کے بعد آ جاتا ہے یہ سوچ یہ سوچ عموماً نمی کی وجہ سے یہاں پہ نمی رہتی ہے کپڑوں گے تو اس کی وجہ سے کاربن آجاتا ہے وہ بھی آن نہیں ہوتا تو اس کو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے صاف کر کے آن صاف کر دیں تو جو سوچ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر نہیں تو آپ ڈرائیکٹ بھی کر سکتے ہیں انڈریکٹ کرنے سے ایسا ہوگا کہ یہ ڈرائر آن پردے ہیں آپ اگر آپ اوپر بھی رکھتے ہیں کور کو تو پھر بھی یہ آن ہو جائے گا لیکن ڈرائر ایکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو اس لیے کہ یہ آن نہیں ہونا چاہیے آن تب ہونا چاہیے جب یہ یہ ڈکنس کا بند کر دیتے ہیں ویسے پہلے اس کو آن نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس میں تین چار چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں